وَاللَّهِ 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 سَرْ وَحَرِبُ فَلَسْتِينَ وَلَكِدْ بِالْمَسْجِدِ الْعَقْصَةِ انشاءاللہ السلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہو کریں میں اللہ پاک کا تو سب سے پہلے اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اپنا کرم کرے رحم کرے اور اسرائیلیاں کو اللہ نصد و نابود کرے دونوں جہانوں میں زلط اور رسوا کر دے تاکہ وہ نشانہ عبرت بن جائیں ہر کوئی اس وقت سلاودین ایوبی محمد بن قاسم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب وہ آئیں گے اور فلسطین کو اس مسئبت سے نجات دلائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان سے فلسطین مدد مانگ رہا ہے ترکی سے مدد مانگ رہا ہے کیونکہ یہ مدد کر بھی سکتے ہیں ایٹم بام بھی پاکستان کے پاس موجود ہے اور اسرائیل میں تو کچھ ہزار لوگ رہتے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کی مدد کریں کیونکہ ان کے ساتھ جو اس وقت مسائل بنے ہوئے ہیں یا پھر جس مسئبت میں وہ ہیں ان کے بچے تک جن کی کھیلنے کی عمر ہے وہ بچے بھی ہاتھ میں پتھر لے کر خوجیوں کو مار رہے ہیں صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز نیت کر کے وہ اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کے ایسے تو وہ نماز پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پتھروں کے ساتھ ان فوجیوں پر عملہ کر دیں اب ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اس مسئبت سے نکالے کیونکہ ہم اگر کوشش کریں بھی نہ آج بھی ایک بات ہو رہی تھی ہمارے گاؤں میں کہ کچھ لڑکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اگر فلسطین جانا پڑے اور گھر میں سے ایک ایک لڑکے کو تو کون کون جائے گا تو تقریباً اس مجمع میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کھڑے ہو گئے وہ کہتے تھے میں بھی جاؤں گا میں بھی جاؤں گا ان میں سے ایک تھوڑی بڑی عمر کا تھا تو وہ کہہ رہا میپس پہ آتا ہے اور نہ اسرائیل والے تمہیں گھسنے دیں گے تو ایک اور بڑی عمر کا بائی بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا کیونکہ پاکستان سے تمہیں باہر نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا ویزا اسرائیل کا تمہیں ملے گا نہیں تو پاکستان سے جب تم باہر نکل رہے ہوگے پیچھے سیارمی تمہیں گولیاں مار دے گی اور دہشت گرد قرار دے کہ تمہیں ادھر ہی پھینک دیں گے باڑر کے باہر آج ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک بچی چھوٹی سی ہے وہ عربی میں کہہ رہی تھی کہ کہاں گئے وہ مسلمان جو کہتے تھے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کہاں گئے وہ مسلمان جو کہتے تھے کہ مسلمان ایک جسم کی مانت ہے آج فلسطین خطرے میں ہے آج مسجد اقصہ خطرے میں جو مسلمان کا قبلہ اول ہے جو مسجد الحرام سے پہلے ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا جہاں پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی وہ کہاں گئے مسلمان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا ہم اس مسئلے سے نکل جائیں گے مگر کیونکہ ہر مسلمان کو قیامت والے دین اس کا حساب دینا پڑے گا عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا کیونکہ ان کی آتھ میں ہر چیز ہے یہ اس وقت جو کہے پوری قوم کر گزرے گی آرمی کر گزرے گی ہر بندہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے کافی لڑکے تیار ہیں اچھا ایک بات کہ اللہ پاک نے اسلام میں بہت زیادہ لچک رکھی ہے مسلمانی میں بہت زیادہ لچک رکھی ہے آپ جتنا اس کو نیچے دبائیں گے اتنا زیادہ یہ اوپر آئے گا اب جتنے زیادہ وہ ظلم فلسطینیوں پر کر رہے ہیں وہ اتنے زیادہ غصے میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگار سکتے اب ان بدبقتوں کو تو اللہ برباد کرے گا مگر جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے ہم بے بس لوگ ہیں نہ تو ہم کشمیریوں کی باہر کچھ کر سکے اور نہ یا فلسطینیوں کی باہر شاید کر پائیں اللہ کرے ان کو ہمارے حکمرانوں کی دائت اللہ بخشے کہ ان کے اندر بھی ایمان جذبہ ایمان نہیں پیدا ہو اور وہ فلسطین کے لیے کچھ کریں کوئی سٹیپ لیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں کیونکہ دنیا میں تقریباً چھپن ممالک ہیں مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور جو یہودی ہیں وہ تو چند آزار ہیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتا چلے کہ ہم مسلمان 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 بھائی ہیں تو اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ